آپ دو تین میں دیکھ رہا تھا آپ بنا رہے تھے اسی دو موسی والے اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی اس وقت زیادہ ڈیمانڈ ہے جب سے وہ قتل ہوئے اس کے بعد سے ہوئے یا پہلے سے پہلا پراسر یہ زیروں سے شروع ہوتی ہے سر پھر یہ باڑی مکمل تیار ہو کے آ جاتی ہے فریم کے اوپر فریم سے پھر آگے اس سے کمانیاں انجن اس کی مکمل تیاری ہوتی ہے یہاں پہ یہ فیلنگ ہو رہی ہے اس کی رگڑائی ہوگی اس کو فنش کریں گے اس کے بعد اس کے اوپرے ایک سنگل کوٹ ڈالے گا رنگ کا یہی گاڑی اگر شروع ہون سے خریدی جائے تب کتنے کی ملے گی ہم انڈین مادل بناتے ہیں رینگلر جیپ بناتے ہیں ٹیوٹا جیپ بناتے ہیں پچاس مادل ہے بیتالیس مادل ہے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی تصویر لے کے آتا ہے کہ وہ پاکستان کا مادل نہیں ہے انڈیا کا مادل نہیں کہیں اور کہے تو پھر کیا کریں گا ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں عویسلی اس وقت میں موجود ہوں جیپ بازار صدر راول پنڈی میں پاکستان میں آپ جت طرح کے مادل کی جیپ دیکھتے ہیں چاہے وہ رینگلر ہو انڈین ہو ساری یہاں پہ تیار ہوتی ہے آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ایک تصویر لے کے آئیں اور جس طرح کی آپ جیپ بنوانا چاہتے ہیں آپ بنوا سکتے ہیں میرے بیچے آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جیپ یہ بھی انڈین سنگر صدو موسے والی کی جیپ کی کاپی ہے اور یہ بہت کم لاغت میں بنائی جاتی ہے کیا تفصیلات ہے کتنے ماں میں تیار ہوتی ہے اور اس پہ لاغت کتنی آتی ہے آئیے اس بازار کو ایکسپلور کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ اللہ کا شکر جی کیا نام ہے آپ کا ندیم آپ یہاں پہ جیپ موڈیفائی کرتے ہیں جی سر یہ کون سی جیپ تیار ہو یہ انڈین موڈل جیپ بان رہی ہے اس کے پروسس آپ بتا دیں ہمیں پہلا کون سا پروسس ہوتا ہے انڈ تا کون سا پروسس ہے پہلا پروسس یہ زیرو سی شروع ہوتی ہے سر پھر یہ باڑی مکمل تیار ہو کے آ جاتی ہے فریم کے اوپر فریم سے پھر آگے اس سے کمانیا انڈین اس کی مکمل تیاری ہوتی ہے اس میں کتنے دن لگ جاتے ہیں یہ کم کم اس کی ڈینٹنگ پہ لگتا ہے مینہ ایک پھر پوری گاڑی پہ تین ماہ لگ جاتے ہیں اور خراجات کتنے آتے ہیں یہ مکمل گاڑی پاری جاتی ہے پچیس لاکھرپے میں اچھا آپ نے اس سے پہلے بھی ایک تیار کی تھی گاڑی صدو موسے والے کی وہ کس نے بنوائی تھی وہ ایک فیصلہ بات کے بندے انہوں نے گاہ کیا ان کو دی تھی ہم نے تیاری انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کی تھی یا ان کی گاڑی کو اس سے گاڑی ہم نے تیار کار کے مکمل ان کو چابی دی ہے کتنا خرچہ آیا تھا وہ بائیس لاکھرپے میں اس وقت گاڑی پڑی تھی اب کتنا خرچہ آیا تھا اب اس وقت پچیس لاکھرپے پڑھ رہا ہے اور یہ انجن سمیت ہوتا ہے مکمل گاڑی آل ٹو زیلڈ ہوتی ہے یہ جو آپ گاڑی بنا رہے ہیں کتنے دن سے آپ نے یہ سٹارٹ کی ہوئی ہے یہ کم کم ایک مہینہ ہو گیا ابھی کتنا ٹائم لگے گا اس پر ابھی دو کمینے اور لگے گا یہ گاڑی زیرو سے شروع کی ہے یا پہلے کوئی گاڑی تھی اس کو الٹر لگے گا زیرو سے شروع کی ہے سر یہ آپ پہلا وہاں پہ ہو رہا تھا بارڈی پار سے یہ کیا سینہ ہے بارڈی تیار کار کے یہ فریم تیار ہوا ہے اور فریم کے اوپر اس کے بعد جو اگلا کام وہ کیا ہے وہ ڈینٹنگ ہوگی مکمل اس پر کتنا ٹائم لگے گا اس پر مہینہ ایک لگے گا اچھا یہاں پہ یہ جیپ تیار ہوگی جی سار یہ مکمل فینل تیار کھڑی ہوئی ہے کتنا ٹائم لگے اس کو یہاں تک پہنچنے میں گاڑی تین مہینے لگے یہ کمانڈو جیپ ہے اس کو ساری الٹریشن کی ہوئی ہے یہ زیرو سے شروع ہوئی تھی یا یہ پہلے گاڑی تھی اس کی الٹر کیے گا گاڑی تھی کمانڈو جیپ یہ اس کو ساری الٹریشن کی ہے اس پر کتنا خرچہ ہوگا ہوگا یہ بھی پڑ گیا بیس ایک لاکھ رپے اس کے اوپر بھی لگایا تو اگر کوئی یہی گاڑی زیرو سے بنوانا چاہے تو پھر یہی گاڑی زیرو سے بنوانا چاہے وہی پچیس لاکھ رپے پچیس لاکھ رپے میں انجن وغیرہ سب کچھ اسی میں آپ نے صرف آپ نے چابی دینی اچھا اس میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی تصویر لے کے آتا ہے کہ وہ پاکستان کا موڈل نہیں ہے انڈیا کا موڈل نہیں کہیں اور کہے تو پھر کیا کریں گا جون سے مرضی لاکھ کا ہو باہر کا ہو جبان کا ہو تصویر لے ہیں پیسے لے ہیں گاڑی بنا کے دے دیں پیسے ایڈوانس دینے پڑتے ہیں سارے پیسے ایڈوانس دینے پڑتے ہیں ٹوٹل ایڈوانس اندازن کتنی گاڑیں آپ تک بنا چکے ہوں گے کوئی صاحب نہیں ہزاروں کی تعداد ابھی آپ نے ایک آرڈر لے لیے تو ایک وقت میں ایک ہی آرڈر لیتے ہیں یا زیادہ لے لیتے ہیں نہیں آرڈر تو یہ تو کام کرنے تا کریں آرڈر جتنے مرضی مل جائے کام ہم نے کر رہا ہے کام جو کر رہا ہے کون کون سا موڈل ہے جو آپ بناتے ہیں ہم انڈین موڈل بناتے ہیں رینگلر جیپ بناتے ہیں ٹیوٹا جیپ بناتے ہیں پچاس موڈل ہے بیتالیس موڈل ہے سب سے داری ڈیمانڈ کس کی ہے ڈیمانڈ اس وقت انڈین موڈل کی چاری ہے پچاس اور بیتالیس کی چاری ہے اور رینگلر جیپ آپ دو تین میں دیکھ رہا تھا آپ بنا رہے تھے سیدھو موسی ویلی اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی اس وقت زیادہ ڈیمانڈ ہے جب سے وہ قتل ہوئے اس کے بعد سے ہوا ہے اور یہ سپیسیفک کس علاقے کے لوگ بنواتے ہیں یہی بار کے سیدھو کے پنجاب لوگ کوئی فیصلہ باد سرگودہ اسی طرح سیدھو میں لوگ عام آدمی تو نہیں بنا سکتا جیپ آپ کو بتا ہے اچھا یہی گاڑی اگر شوروم سے خریدی جائے تب کتنے کی ملے گی سر شروم میں ہوگی نہیں شروم میں آئی نہیں یہ گا ہاں کسی کی نے تیار کر کے کھڑی کر دیا وہی پچیس لاکھ تیس لاکھ اسی طرح ڈیمانڈ کریں گے تقریباً یہی ریٹ آئے گا یا یہ سستی پڑھ جاتے ہیں یہی ریٹ ہے مطلب اگر آپ نئی لے لیں تب بھی وہی ہے یہاں سے پڑھ جائے گی نئی لے کے تو اوپر خرچہ کریں بیس لاکھ اتنے میں ہی پڑھ جائے گی اچھا یہ بیس لاکھ اوپر خرچہ کسیس کا آئے گا یہ مکمل اصل جیپ لے لو جیپ تو آپ کو پتا ہے پرانا مرڈل ہوتا ہے وہ تو ختم ہوئی ہوتی ہے جیسے وہ کھڑی ہے گاڑی اسی طرح بھی نہیں اس کو سارا دوبارہ جیو سے تیار کرنا پڑتا ہے آپ یہاں بھی کیا کام کرتے ہیں میں پینٹر ہوں جی اچھا پینٹنگ ڈینٹنگ کے بعد سارا کوئی جو اسمبل ہو کے آتے ہیں آپ کے پاس چیز آتی ہے پھر میرے پاس آتی ہے گاڑی پہلا مرلا کیا ہوتا ہے پہلا مرلا پینٹنگ کا پینٹنگ کا یہ مرے ہوتا ہے کہ ہم اس پر وہ جو گاڑییں تیار کر رہے ہیں آپ کی دونوں وہ اس کو فلنگ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں پھر یہ پینٹ ہوتی ہے پینٹ کے بعد پھر یہ جاتی ہے مستری کے پاس مستری بیتری کام کرتا ہے لیکٹیشن اپنا کام کرتا ہے پوشی فال اپنا کام کرتا ہے وہ اسی جگہ پہ سارا کام ہوتا ہے یہ جو گاڑی کھڑی ہے یہ پہلے سے کوئی بنی ہوتی آپ کے پاس آئی اس کی ڈینٹنگ ہوگی پوری باڈی کی اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد پھر ہمارا رنگ کا کام شروع ہو جائے پہلے پولیش کریں گے پھر کلر کریں گے پہلے اس کی پینٹنگ کی سفائی کریں گے بلکل نیچے سے لویا چدر پہلے پھر سارا اتار دیں گے بلکل آل ٹو آل اس کے بعد پھر اس کے اوپر فلنگ ہوگی اس کے اوپر پھر ہم اپنا کام کریں گے پینٹنگ یہ دوسرا مرلہ ہے یہ آپ کیا ہو رہے یہاں پہ یہ فلنگ ہو رہی ہے اس کی رگڑائی ہوگی اس کو فنش کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر ایک سنگل کوٹ ڈالے گا رنگ کا پھر اس کو چیک کریں گے کٹاکشا کے یہ وہ چھوٹا موٹا جتا ہے اس کو دور کریں گے پھر اس کو فینل کوٹ ڈالیں گے پولیش ہونے میں پینٹنگ میں کتنا وقت لگتا ہے پینٹنگ میں تقریبہ بیس دن لگ جاتے ہیں جو انہوں نے فائنل پیسے لیے تھے یا بائیس لاکھ پچیس لاکھ اس ہی میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے نہیں نہیں وہ اپنی مرضی ہوتی ہے گاہ کی جو ٹھیکے دار ہوتا ہے نا وہ اس کا سارا خرچہ ہوتا ہے جو گاہ کوئی اپنی مرضی سے کام کراتا ہے کسی سے کوئی دوسرے سے کراتا ہے اس میں پھر مختلف ریٹ ہوتے ہیں اس میں یہ جو کام ہم یہ آبابا جی کر رہے ہیں اس میں کتنے دن لگ جاتے ہیں اس میں یہ لگ جاتے ہیں بیس دن میں اچھا یہ کلرز بھی جو ہے وہ مختلف آپ لگاتے ہیں استعمال کرتے ہیں یا جو تصویر کے مطابق لوگ کہتے ہیں جو تصویر کے مطابق ہوگا نا آپ نے گاڑی دی ہے ہمیں آپ نے بولا یہ تصویر ہے یہ گاڑی کا کلر ایسا ہونا چاہیے ہم ویسے ہی کر کے آپ کے پاس کوئی فائنل گاڑی ہوئی ہے جس کو پینٹ ہوا ہوا یہ فائنل آنے پیس پارش ہو رہی ہے اچھا یہ فائنل کلر ہو گئے جی یہ فائنل کلر ہے اچھا یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے یا اس سے پہلے بھی اس کے لائے ہو گئے آخری مرحلہ یہ اس میں کتنے ٹائم لگے گا اس میں پینٹ میں پینٹ میں کسی گاڑی کو مہنہ لگ جاتا ہے کسی کو بیس دن لگ جاتی ہے پینٹ ہونے میں مہنہ کتنا ٹائم کیوں یہ اس کا بیس بنانے میں سارا ٹائم لگتا ہے رنگ لگانے میں صرف ایک گھنٹہ لگتا ہے یہ جتنا آپ کو بتا رہا ہوں ٹائم مہنہ یا بیس دن یہ اس کا بیس تیار ہونے میں لگتا ہے یہ کون تھی گاڑی تھی یہ ٹیوٹا جی بھائی اچھا اور آپ بھی یہ کو تصویر لے کے آیا تھا آپ کے پاس ہاں جی اور ابھی یہ جو خوشک ہوتا ہے کلر وغیرہ اس کو یہ آپ دوپ میں کھڑا کرتے ہیں یا کسی مشین کے ذریعے کرتے ہیں یہ بارش میں خراب نہیں ہوگا اب آپ نے اس کے بعد کیا کر رہے ہیں اس کا پروسس اگلا کیا ہوگا ابھی کام ختم ہو گیا رنگ کا پینٹ کا کام ختم ہو گیا اب اس کا کیا ہوگا نیکس اس کا مسٹری اپنا کام کرے گا انجی لیکٹیشن اپنا کام کرے گا لیکٹوں والا پوشش والا اپنا کام کرے گا سیٹوں والا یہ سب ابھی سب اس کو لوگ چمر جائیں گے اچھا کتنے کاریگر آپ کے پاس کام کرتے ہیں ہمارے پاس اس وقت پوری ٹیم ہے جی فریم کا کام کرنا رنگ کا کام ڈینٹنگ ویرنگ پوشنگ مکمل گاڑی کے لیے پوری ٹیم ہے در اچھا مطلب ایک گاڑی کو ایک سے زیادہ لوگ تیار کرتے ہیں کس طرح بھی یعنی کہ آپ نے آپ نے اس سے جھوڑ دیئے باڈی بنا لیے کوئی رنگ اور کرے گا اس کو باقی انجن وغیرہ اور فٹ کرے گا مکمل ٹیم ہے نا آر بندے کی اپنی اپنی فیلڈ ہے آپ کیا کیا کام کرتے ہیں میں مکمل گاڑی بنا کے دیتا ہوں اور اپنا کام ہے ڈینٹنگ کا اینڈ پہ جب آپ فائنل جیسے یہ آپ فائنل پوزیشن میں آگے اس کے بعد آپ اس کو چیک بھی کریں گے اس کے بعد کوئی کمپلین آتی ہے نہیں کمپلین پہلے ہی ہو جو ادھر پتہ چال جاتی ہے ٹھیک کار کے اقلے کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا اس کے علاوہ تیس سال سے آپ کام کر رہے ہو کبھی کوئی کمپلین نہیں آئی کمپلین نے آئی بھی ہے سر لیکن یہ الٹریشن آت کی گاڑی ہیں پھر بنا ڈھیک کار کے والے کار دے ایڈریس لوگوں کو اس علاقے کا سمجھ نہیں آتا موسٹلی لوگ کنفیوز جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں ایڈریس خود بتا دیں کون سی جگہ آئی ہے سر یہ سیٹی سدھ روڈ پولی پول کے ساتھ سیٹی سدھ روڈ ہے ساتھ نیچے نالا لائی میں جیپوں کی برشاب ہے ساتھ ہی بس مہنگائی کا آپ کی انڈسٹری پہ کا فرق پڑا ہے کوئی بہت زیادہ پڑا ہے پہلے اگر کوئی جیپ کتنے میں تیار ہوتی تھی جو آپ ریڈ بڑھنے کے بعد جو جیپ تھی یہ بیس میں بھی پڑتی تھی اب پچیس میں چلی گیا لوگ آپ بھی بنواتے ہیں ویسے بنواتے ہیں بنوانے والے بنواتے ہیں جن کے پاس آئے آرڈر میں کوئی کمی آئی ہے پہلے سے نہیں نہیں آپ پہ بھی کوئی ٹیکس وغیرہ لگاتے ہیں آرڈر میں یہ کام شمع ہے نہیں وہ چیز نہیں ہے لیکن آرڈر آتے رہتے ہیں جن کے چاہر رہے ہیں جن کے ہیں جس کے پاس صحیح ہے جس کے پاس اپنا اپنا نصیب ہے یہ لوگ انجن بھی اپنی مرضی کا رکھواتے ہیں اس میں انجن آر بندہ اپنی مرضی کا کوئی پٹرول لکھوالیتا ہے کوئی ڈیزل رکھوالیتا ہے اسی طرح ہی اور مخلف گاڑیوں کے جیسے آپ بتا رہے تھے پرادو کا یا اس طرح بھی لکھواتے ہیں پرادو کا ہو گیا کسی کار کا ہو گیا کسی پٹرول ہو گئی انجن ہو ڈیزل ہو گئی اسی طرح ہی ہوتا ہے ان کا جیپ کا اپنا تو نہیں چلتا راولپنڈی میں اس طرف یہ ایک ہی جگہ ہے اس کے لاو پاکستان پاکستان میں اور بھی لوگ تیار کر رہے ہیں ہیں کئی جگہ پر ہو گئے لوگ لیکن مین جگہ یہ ہے برشاہ بیدری ہوتی ہیں زیادہ گاڑی سو ناظرین آج ہم نے آپ کو راولپنڈی جیپ بزار کا وزٹ کروایا زیرو سے لے کے جیپ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں تیار جیپ ہے یہ بھی کوئی تصویر لے کے آیا تھا آج یہ جیپ مکمل تیار ہو چکی ہے اگر آپ بھی جیپ تیار کروانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے الٹریشن کروانا چاہتے ہیں موڈیفائی کروانا چاہتے ہیں آپ بھی ایک دفعہ جیپ بزار صدر راولپنڈی کا ضرور وزٹ کر دے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال لگیے گا اللہ حافظ